السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم دوستوں بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ہیں جن کے جوابات انشاءاللہ آج کی مجلس میں ضرور دیے جائیں گے سب سے پہلا سوال جو کیا ہے محمد ادریس بھائی نے کہتے ہیں السلام علیکم اختی صاحب میں بہت زیادہ ڈپریشن اور پریشانی میں ہوں مجھے ہر ٹائم ناپاکی کا ٹینشن لگا ہوا ہوتا ہے مجھے لگتا ہے کہ کوئی ناپاک خیال اگر میرے دماغ میں میرے خیال میں آ گیا لیکن یقین نہیں ہو پاتا ہے اور مجھ کو لگتا ہے کہ کوئی نجاست میرے جسم سے خارج ہو چکی ہے جس کی وجہ سے میرا بدن میرا کپڑے اور تمام چیزیں ناپاک ہو چکی ہیں جبکہ مجھ کو نجاست نظر نہیں آ رہی ہوتی ہے میں بہت زیادہ وسوسے کا شکار ہو چکا ہوں میری مدد فرمائیں ادریز بھائی آپ کی مدد آپ خود اپنی آپ کی کر سکتے ہیں وہ اس طرح کہ آپ کو کسی بھی شک وحیم اور سوچ کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے آپ کے خیالات آپ کو کسی بھی ڈائریکشن میں لے جا سکتے ہیں لیکن آپ کو اپنی ویل پاور کا استعمال کرنا ہے جبکہ آپ کو نجاست اور ناپاکی کا کنفرمیشن نہ ہو جائے اس وقت تک خیالات کو چھوڑ دینا ہے ورنہ یہ جو خیالات ہیں آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیں گے کسی بھی کام میں آپ کا دل لگنے نہیں دیں گے اس لئے ہمارا سجیشن یہ ہے کہ آپ ان خیالات کو چھوڑ دیں ان کے پیچھے یا ان کی تحقیقات کی طرف بلکل دھیان نہ دیں اگر واقعتاں کہیں نجاست لگ جاتی ہے تو دھونے کا آپشن آپ کے پاس ہے نجاست کی صفائی کا آپشن آپ کے پاس ہے لیکن اگر نجاست لگی نہیں ہے خامخواہ آپ پریشانیوں کے شکار ہو چکے ہیں خامخواہ آپ شرمگاہ کو کھول کر اس میں نجاست لگی ہے یا نہیں لگی ہے اس کی تحقیق میں لگے ہوئے ہیں تو آپ کے جو بڑے بڑے کام ہیں جو آپ کی عبادتیں ہیں جو آپ کے دنیاوی اعتبار سے محنتیں مشقتیں اور مجاہدیں ہیں یہ تمام چیزیں پیچھے چھوٹ جائیں گے آپ فائننشل اعتبار سے بھی پیچھے چلے جائیں گے عبادت اور ریاضت کے اعتبار سے بھی پیچھے چلے جائیں گے تو آپ ان ٹینشنوں کا پیچھا کرنا چھوڑ دیں یہ آتے رہیں گے جاتے رہیں گے آپ کو انہیں اگنور کرنا ہے انہیں بالکل لفٹ نہیں کرانی ہے کیونکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ کے کسرس سے سوالات شک اور وسوسوں اور ٹینشن کو لے کر آ رہے ہیں تو آپ ان ٹینشن کو دور کروا دیں جب بھی کچھ خیال آپ کے دماغ میں آتا ہے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی لازم پڑھ لے اور دن بھر کی جو پانچ نمازیں ہیں ان پانچوں نمازوں کو باز جماعت ادا کرنے کی فکر اور کوشش آپ کریں ہم بھی آپ کے لئے دعا کرتے ہیں زاکر سلمانی کا سوال ہے مفتی صاحب السلام علیکم و علیکم السلام کہتے یہ ہیں کہ کیا عورت کو غسل کرتے وقت شرمگاہ کے اندر سے سابون سے دھونا چاہیے دیکھی اتنی تکلیف اور تکلف کی شریعت نے ہمیں مکلف نہیں بنایا ہے ظاہری ہماری جو باڈی ہے ظاہری جو جسم ہے اس کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے یہ جو کان ہے کان کے اندر تک آپ کو جہاں تک ہو لے وہاں تک کپڑا ڈال کر یا کوئی چیز ڈال کر صفائی کا حکم نہیں دیا گیا جہاں تک آپ کا پانی آسانی کے ساتھ جا سکتا ہے اتنی چیز دھونی ہے اسی لئے ناک میں جو حکم دیا گیا ہے کہ ناک کی جو نرم ہڈی ہے وہاں تک آسانی کے ساتھ پانی پہنچتا ہے بس اتنا ہی دماغ تک پانی چڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہیں شریعت نے ہمیں اس کا مکلف بنایا ہوا ہے ہمارا جو جسم ہے جسم کے جتنے ظاہری اجزاء ہے انہیں ظاہری اجزاء کی صفائی کا حکم دیا گیا ہے مرد کی لئے بھی اور عورتوں کے لئے بھی ہاں آپ کے کانوں کے جو بالیاں ہوتی ہیں ان کے سوراخ ہیں ان سوراخ کے اندر پانی کا پہنچانا ہے اسی طرح جو ناک کے اندر آپ زیورات پہنتی ہیں ان سوراخوں کے اندر اگر آپ نے زیور پہن رکھیں تو اس کو تھوڑا سا حرکت کر دینا ہے ہلا دینا ہے تاکہ ان سوراخوں تک پانی پہنچ جائے اسی طرح آپ نے کوئی انگوٹی پہنی ہوئی ہے اور بڑی سخت ہے ٹائٹ ہے تو اس کو بھی ہلا دینا ہے تاکہ انگوٹی کی نیچے جو آپ کی جلد ہے جو چمڑا ہے وہاں تک پانی پہنچ جائے اس سے زیادہ تکلیف اور تکلیف پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے محمد غلام کہتے ہیں کہ مفتی صاحب یہ بھی بتا دے کہ اگر کوئی پروپرٹی سیل کرنے والا یعنی جو بروکر ہوتا ہے اگر وہ بروکر خریدنے والے کو بیشنے والے کے آپس میں جو سودہ ہوتا ہے اس سودے کو وہ کروا دے لیکن جو آدمی بائیر ہے خریدار ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میں جو پروپرٹی خرید رہا ہوں یہ بینک سے انٹرسٹ لے کر خریدنے والا ہوں اب جو بروکر ہے وہ بروکر اس بائیر کو سمجھاتا ہے کہ بھائی بینک سے لون لینا شریعت بعد سے جائز نہیں ہے انٹرسٹ لینا یہ شریعت انٹرسٹ ادا کرنا بینک کو انٹرسٹ پی کرنا یہ بھی شریعت بعد سے جائز نہیں ہے لیکن پھر بھی وہ آدمی جو کہ بائیر ہے وہ بروکر کی بات سنتا نہیں ہے اپنی منمانی کرتا ہے تو ایسی کنڈیشن میں ہم اس آدمی کی جو خرید و فروخت کا جو پروسس ہے اس پروسس میں حصہ لے سکتے ہیں یا نہیں دیکھئے آپ صرف کمیشن ایجنٹ ہے ٹھیک ہے اب آپ کا کام یہ ہے کہ جو بائیر ہے اور سیلر ہے ان دونوں لوگوں کو آپس میں ملا دینا ہے پھر اگلا جو بھی کام ہے جو بھی وہ خریداری کے جو ان کے پروسس ہوتے ہیں وہ ان کے ذمہ دار ہے چاہے وہ کیش میں ڈیل کرے یا پھر بینک سے لون لے یا پھر اور جو وہ کرنا چاہے وہ کرے آپ کا یعنی جو بروکر ہے اگر آپ کوئی بروکری کا کام کرتے ہیں یا پھر آپ کا کوئی فرینڈ ہے تو فرینڈ کا کام یہ ہوتا ہے کہ دو بائیر اور سیلر کو آپس میں ملا دے اور جو پروپرٹی ہے اس کے صحیح صحیح کنڈیشن سیلر کے سامنے بائیر کے سامنے لا کر کے رکھتے کہ جو پروپرٹی ہے اس کی یہ خامیہ ہے یہ خرابیہ ہے یہ اس کے فائدے ہیں اس کے جو نگیٹیو اور پوزیٹیو پوائنٹس ہیں سب صاف صاف دونوں کے سامنے رکھتے بس معاملہ یہیں پر ختم کر دیا جاتا ہے بروکر کا کام اس سے زیادہ ہوتا نہیں ہے تو آپ نے جو کام کیا ہے یا جو بروکر نے اس سیلر کو بائیر کو سمجھایا ہے کہ انٹرسٹ کے اوپر پیسہ لینا جائز نہیں ہوتا ہے اگر وہ مان لیتا ہے تو بہت اچھی چیز اگر مانتا نہیں ہے تو پھر وہ اس گناہ کا وہ خود ذمہ دار ہے آپ جو بہرحال آپ نے جو بروکری چارج لے رہے ہیں چارج لینا آپ کے لئے جائز ہے درست ہے اس کے حرام کام کرنے کے وجہ سے آپ کے محنت کا جو پیسہ آپ کو مل رہا ہے یہ آپ لے سکتے ہیں آپ کے لئے کوئی گناہ نہیں ہوگا لیکن بہرحال اس کو سمجھانا ضروری ہے ابراہیم صاحب کہتے ہیں کہ مجھے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ میں جلیٹن والی جو دوائی ہوتی ہیں وہ استعمال کرتی ہوں آپ کو خاتون ہے آپ نے جو سوال جس آئی ڈی کے ذریعے کیا ہے اس کا نام ہے ابراہیم حسین اب آپ نے سوال کیا ہے کسی عورت کی طرح تو یہ تھوڑا کنفیوزن ہوتا ہے تو بہتر یہ ہے کہ جب آپ نے کچھ سوال کیا ہے تو آپ جو ہیں اپنا نام بھی نیچے تحریر کرتے بھرے ہی آپ کی آئی ڈی ایک الگ نام سے بنی ہوئی ہو تو آپ نے پوچھا یہ ہے کہ مجھ کو کچھ بیماری ہے اور میں جو دوائی استعمال کرتی ہوں وہ اس میں جلیٹن ملی ہوتی ہے اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ جو جلیٹن ہوتی ہے وہ پگگی بھی ہو سکتی ہے اب ایسی کنڈیشن میں مجھ کو یہ شک پیدا ہو رہا ہے کہ میرے شوہر نے مجھ کو وہ دوائی اپنے ہاتھ سے کھلائی اور بعد میں انہوں نے فریج کو چھوا میرے کپڑ کو چھوا اور میرے جو برتن وغیرہ تھے کپڑے تھے ان تمام چیزوں کو چھوا تو کہیں تمام چیزیں ناپاک تو نہیں ہو چکی ہے اس وجہ سے میں بہت زیادہ پریشانی میں فسی ہوئی ہوں دیکھئے پہلی چیز تو آپ یہ سمجھ لے کہ عام طور پر جو کھانے پینے والی چیزیں ہوتی ہیں دوائیاں ہوتی ہیں ٹھیک ہے ان تمام چیزوں میں جیلیٹن ہوتی ہے لیکن ضروری نہیں ہے کہ جیلیٹن پگگ کی ہی استعمال کی گئی ہو ٹھیک ہے بہت ساری دوسری چیزوں سے بھی اس جیلیٹن کو حاصل کیا جاتا ہے جو کہ عام طور پر پاک ہوتی ہے اور اگر آپ کو یقینی طور پر پتا چلتا ہے کہ میرے پاس جو دوائی ہے اس دوائی میں پگگ سے حاصل کی گئی جیلیٹن موجود ہے تو ایسی صورت میں اس دوائی کا استعمال کرنا بھی آپ کے لئے صحیح نہیں ہے مسلمان کے لئے اس سے بھی اشتناب کرنا ضروری ہوتا ہے دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ایسا ہو بھی گیا خدا نہ خاصتہ کہ آپ کے شوہر نے آپ کو جو چیز دی ہے اس میں خنزر کی چربی یا اس کی جیلیٹن وغیرہ ملی ہوئی تھی تو چونکہ وہ خوشک ہے گیلی نہیں ہے یہ پوائنٹ سمجھنے والی ہے تو اس پوائنٹ کو آپ سمجھ لیں کہ جو چیز ہاتھ میں تھی وہ چیز سوکھی ہوئی تھی اب اس سوکھی ہوئی نجاست کے ہاتھ میں لگنے کی وجہ سے آپ کا ہاتھ بھی ناپاک نہیں ہوتا ہے اور پھر اس ہاتھ کے ذریعے جو کچھ کام کیے گئے ہیں ان تمام کاموں پر بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ ہوتا نہیں ہے تو آپ جس خیال میں پڑے ہوئے ہیں اس خیال سے باہر آ جائیں بہت زیادہ ٹینشن میں اپنی زندگی کو مبتلا اور ملوث نہ کریں محمد عدریس صاحب کہتے ہیں میرا مسئلہ یہ ہے جب میں نہا رہا ہوتا ہوں نہانے کے درمیان میں مجھے پیشاب کے جو چھیٹے اور قطرے ہوتے ہیں ان کے آنے کا ٹینشن ہو جاتا ہے جب میں پانے جسم پر ڈالتا ہوں تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک چھیٹہ اڑ کر میری نہانے والی بالٹی میں چلا جا چکا ہے پھر مجھے ٹینشن ہوتا ہے کہ وہ چھیٹے پیشاب کی ہے یا نہیں ہے دیکھئے آپ کسی بھی ٹینشن کو لے کر پریشان نہ ہو میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ کو ٹینشن نہیں لینا ہے فری مائنڈ ہو کر کام کرنا ہے اگر پیشاب کا قطرہ نکل گیا ہے تو دھولیں اگر پیشاب کا قطرہ نہیں نکلا ہے صرف ٹینشن اور خیال ہو رہا ہے تو کوئی بھی خیال ایسا نہیں ہوتا ہے جس کے مطابق کوئی حکم دیا جا سکے تو خیالات کو صرف خیالات کی جگہ پر رکھے یقین کے دائرے میں انہیں لانے کی کوشش نہ کریں ٹھیک ہے اگر واقعیتا پیشاب کا قطرہ اڑ گیا ہے اور اڑ کر کہ آپ کے نہانے والی بالٹی میں جا چکا ہے تو وہ بالٹی کا پانی نہ پاکے اس کو بہا دے نیا پانی لے پھر اس سے آپ گسل کریں اور اگر پانی گرم تھا تو گرم پانی کو بھی بہا دے بلکہ کوئی اور جو دوسرا کام کیا جانا تھا آپ کی یہاں پر پیڑ پودے ہیں آپ کی یہاں پر گارڈن ہیں اس گارڈن کے اندر پھیلا دے گارڈن کے درختوں کو ڈال دے کوئی مسئلہ نہیں ہے اپنے گسل کرنے کے لئے نیا پانی لے آئیں یہ اس وقت کی بات ہے جب واقعیتا اور حقیقتا نجاست مل گئی ہو اور اگر واقعیتا نجاست نہیں ملی یہ صرف آپ کی مائنڈ کی سوچ ہے آپ کے خیالات ہے تو ان خیالات کو کیا کرنا ہے اگنور کر دینا ہے اس طرح پیک کر کر ڈسٹ بین میں اس کو ڈال دینا ہے ہمارے عمل میں اس کو بلکل لانا نہیں ہے محمد گلریز حافظ محمد گلریز صاحب کہتے ہیں کہ بڑے استنجا کے بعد پاخانے کی جو چکناٹ ہوتی ہے اس کو ختم کرنا ضروری ہے کیا کیونکہ پانی بہت زیادہ خرش ہوتا ہے دیکھیں حافظ صاحب اس کا ایک علاج ہے علاج یہ ہے کہ فارغ ہونے کے بعد پانی استعمال کرنے سے پہلے ٹیشو کا استعمال کریں ٹھیک ہے ڈائریکلی پانی کا یوس نہ کریں پانی کا استعمال کرنے سے پہلے اگر آپ ٹیشو کا استعمال کرتے ہیں یا پھر اینٹ پتھر یا ڈھیلا ہوتا ہے اس کا استعمال کرتے ہیں تو جو نجاست باڈی پر لگی ہوتی ہے وہ نجاست بھی ختم ہو جاتی ہے اور اس کی چکناٹ بھی ختم ہو جاتی ہے پھر بعد میں بھلے ہی آپ پانی کو یوس میں لائیں گیمنگ شہیر ماشاءاللہ آپ کے چینل کا نام ہے لیکن آپ نے اپنا نام تحریر نہیں کیا ہے تو بہتر ہے کہ جبکہ ہم سوال کریں پہلے ہی ہمارے چینل کا ہماری آئیڈی کا جو بھی نام ہو لیکن اپنا نام بھی تحریر کر دیا کریں تاکہ سمجھ میں کہ پوچھنے والے کون ہے اور جو ہمارے سننے والے بھائی بہنے ہوا کرتی ہیں انہیں بھی سمجھ میں کہ جواب کس کو دیا جا رہا ہے تو بہرحال آپ نے سوال کیا ہے پہلے تو آپ سلام کرتے ہیں السلام علیکم حضرت جب میں ناپاک ہو جاتا ہوں نائٹ فال ہو جاتا ہے تب میں غسل کرتا ہوں بہت اچھی چیز اور میں نے ایک چینل میں دیکھا ہوا ہے کہ جو چھینٹے اڑتے ہیں وہ ناپاک ہوتے ہیں تو پھر وہ چھینٹے چھینٹوں کو دھونے جاتا ہوں تو پھر وہ چھینٹے اڑ کر پاک جگہ پر لگ جاتے ہیں تو اس کا طریقہ بتلائے پاک کیسے کرے دیکھیں آپ نے جو اتنی بڑی چین بنائی ہے یہ چین نہیں بنانی ہے اور بنتی بھی نہیں ہے یہ ہماری صرف تھنکی ہوتی ہے ہماری سوچ ہوتی ہے خاص طور پر ایسے لوگ جو وہمی ہوتے ہیں جن کو وہم کی بیماری ہوتی ہے خیالات اور شکوک اور شبہات کی بیماری ہوتی ہے ان کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے اور انہیں یہی کام کرنا ضروری ہے کہ کسی چین کو نہ بننے دیں جو حقیقی چیزیں آپ کو نظروں کے سامنے دکھ رہی ہے بس انہیں کو فوکس کریں انہیں پر عامل کریں انہیں کے مطابق اپنے زندگی کو گزاریں یہ جو آپ نے جتنی بڑی چین بنائی ہے عام طور پر ایسا بلکل نہیں ہوتا ہے اگر آپ احتیاط اور اکمنان کے ساتھ کام کریں دوسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ کو نائٹ فال ہوا ہے مانتے ہیں نائٹ فال ہوتا ہے وہ جو نجاست ہوتی ہے یہ کسی مخصوص جگہ پر ہوتی ہے پوری باڈی پر آپ کی وہ نجاست پھیلتی نہیں ہے تو اسی لیے شریعت میں یہ حکمہ دیا گیا ہے کہ جب آپ گسل کرنے جا رہے ہیں تو سننا طریقہ یہ ہے کہ آپ کی پوری باڈی پر جہاں جہاں نجاست لگی ہے تو آپ کے پیروں کے نیچے نجاست لگی ہے تو پہلے واش روم جا کر ٹوائلٹ کی جو جگہ ہوتی ہے وہاں جا کر کہ اس جگہ کو ساپ کر لیں وہاں پر پانی ڈالتے اچھی طرح دھولے پھر بعد میں جب آپ ہمام میں آتے ہیں گسل خانے میں آتے ہیں اور پھر پوری باڈی کو دھونے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ کی باڈی پر نجاست ہی ہی نہیں پھر جو قطرہ اڑ کر کہیں پر ادھر ادھر جا چکا ہے تو کوئی ٹینشن والا مسئلہ بھی نہیں ہے پوری باتوں کو آپ سمجھ لیا کرے سمجھنے کے بعد عمل کریں گے تو بلکل مائن فری ہو کر کہ آپ اپنے زندگی کو گزار سکتے ہیں اگلا سوال کیا ہے محسن محمد حاشم انصاری صاحب نے کہتے ہیں کہ سر میرا سوال یہ ہے کہ میرے گھر والے پاکستانے سیریل دیکھتے ہیں جس کے اندر ایک آپ نے ایک گڑی بتلائی ہے گانے کا ایک شیر لکھا ہوا ہے اس میں دیکھیں وہ جو گانا آپ نے لکھا ہوا ہے وہ گانا اور ہر قسم کے جو گانے ہوتے ہیں ان گانوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھئے ان گانوں کے اندر کوئی مزا نہیں ہے تھوڑی دیر کے لئے کانوں کو ریلیکسشن مل جاتا ہے تھوڑی دیر کے لئے انجوائیمنٹ ہمارے اندر ہو جاتی ہے اس سے زیادہ کچھ ہوتا نہیں ہے ہمارا دماغ خراب ہو جاتا ہے تو جو گانے ہوتے ہیں اور ان گانوں کے ساتھ جو میوسک ہوتی ہے یہ بہت بری چیز ہے یہ دوسری چیز دوسری بات ہے کہ اس کے جو اشعار ہیں وہ شرکیاں کفرییاں ہیں یہ الگ میٹر ہے لیکن جو بھی گانے ہوتے ہیں جو میوسک والی چیزیں ہوتی ہیں ان تمام چیزوں سے آپ اپنے دعوان کو انتہائی طور پر بچائے رکھیں جب بچائے رکھیں گے تو کفر اور شرک آٹومیٹک دور ہو جائیں گے بہرحال آپ نے جو شعر لکھا ہوا ہے وہ شعر گناہ والا ضرور ہے لیکن کفرییاں ہم اس کو فیلحال نہیں کہہ سکتے دوسرا سوال آپ کا یہ ہے کہ چھ سال پہلے میرے دیوان پلنگ کے نیچے پلنگ کے شیڈ میں کوئی اُلٹی کر دیا تھا تو اس ٹائم اس کو گیلے کپڑے سے پوچھ دیا گیا اب چھ سال کے بعد مجھ کو یہ ٹینشن ہو رہا ہے کہ ابھی تک چونکہ وہ دیوان دھویا نہیں گیا ہے پھر اب وہ پاک ہے یا نا پاک ہے دیکھئے چھ سال پہلے والی چیز کو آج اپنا دھو رہا ہے اگر اس کو دھویا نہیں گیا ہے تو نہ دھونے کی وجہ سے اچھا آپ نے یہ مسئلہ یہ بتلایا ہے کہ اگر آپ اس کو پانی سے دھوتے ہیں تو وہ جو چیز استعمال کی گئی ہے آپ کے بیڈ پر یا آپ کے جو بھی چیزیں جس پر پانی کو آپ یوز نہیں کر سکتے ہیں تو دوسرا طریقہ ہے بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں جو پانی کا بھی کام کرتے ہیں تو اگر اس کیمیکل کا آپ استعمال کر لیتے ہیں اور اپنے اس سوفے کو یا جو بھی چیز آپ کی ہے اس کو صاف کر لیتے ہیں اس کی نقش نکار بھی خراب نہیں ہوگی اور اس کیمیکل کے وجہ سے وہ نجاست اور اس کے اثارات بھی ختم ہو جائیں گے تو پہلی فرصت میں آپ اس کیمیکل کا یوز کریں کیونکہ مجھ کو پتا ہے کہ آج چھ سال ہو چکے ہیں اندر دس سال تک بھی آپ کا یہ وہم اور یہ پریشانی آپ کا دامن نہیں چھوڑے گی تو فوراں سے پیشتر آپ وہ جو کیمیکل ہے وہ دیکھ لیے آپ کا جو پلنگ جس نے بنایا ہوا اس کو دیوان جس نے بنایا ہے اس کو پوچھ لیں میں کونسا کیمیکل اس کی صفائق کیلئے یوز کر سکتا ہوں وہ جو بتلائے اس کے حکم کے مطابق آپ عمل کریں اس الٹی والی جگہ کو صاف کر لیں مسئلہ یہی پر کلوز کر دیں عظیم صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صاحب اگر کوئی مرد آپس میں بات چیت کرے اگر کوئی مرد آپس میں بات چیت کرتے ہیں کہہ رہے ہوں کہ مہنگائی پر مہنگائی پر کچھ لوگ آپس میں بات چیت کر رہے ہوں اور کوئی یہ کہتا ہے کہ عوام کی غلطی ہے یا پھر کوئی کہتا ہے کہ گورنمنٹ کی غلطی ہے اتنی مہنگائی کر دی ہے اللہ تعالیٰ کرتے ہیں تو کیا یہ کہنا کفر ہوگا دیکھیں جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی کرتا ہے کرنے دھرنے والی ذات اللہ کی ہے اس پر ہمارا یقین ہے لیکن جن لوگوں کے ذریعے کرواتا ہے وہ لوگ وہ خود کرنے والے نہیں ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پلاننگ کرتے ہیں اور اس پلاننگ کے مطابق لوگ عمل کرتے ہیں تو اس میں ہم کہیں کہ عوام نے کیا ہے گورنمنٹ نے کیا ہے فلا نے کام کیا ہے تو ہم اس کو اونر نہیں تسلیم کرتے ہیں ٹھیک ہے اونر کے اعتبار سے ہم کہتے نہیں ہیں بلکہ یہ ایک ذریعہ اور واسطے کے طور پر ہم کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے کیا ہے تو اس میں کوئی کفر والا مسئلہ پیش نہیں آتا ہے دوسری بات آپ یہ پوچھتے ہیں کہ پلیز یہ بتلا دیں کہ کفر کیا ہوتا ہے دیگہ کفر کفر بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں آپ کونسی کونسی چیزیں الگ الگ طور پر سمجھائی جائے لیکن مجھ کو جہاں تک یہ احساس ہوتا ہے آپ کے تعلق سے کہ آپ کفر کے حوالے سے شرک کے حوالے سے بہت زیادہ ٹینشن میں رہتے ہیں تو آپ اتنے ٹینشن میں نہ رہا کریں ہر چیز کفر اور ہر چیز شرک نہیں ہوا کرتی ہے کسی چیز کے بارے میں آپ کو ڈاؤٹ فیل ہوتا ہو تو اس کو چھوڑ دیں یقینی چیزیں بہت ساری ہوتی ہیں انہی چیزوں پر آپ عمل کیا کریں بس اتنی سوالات ان کے علاوہ اور جو سوالات ہوں گے انشاءاللہ اگلی نشستہ میں اور اگلی مجلس میں ان پر بات کی جائے گی ان سوالوں کے جوابات سرور دیا جائیں گے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق بخشے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ